اسلام علیکم ویلکم بیکٹو دی نیو ولوگ صبح کے دس بچ چکے ہیں باہر موسم بہت ہی پیارا ہو رہا ہے تھوڑی تھوڑی سی دھوپ بھی ہے بادل بھی ہیں ہوایں بھی چل رہی ہیں جلدی سے چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں سب سے پہلے ناشتے میں ہے آج جی بریڈ ہے چائے ہے مایونیز ہے ناشتے کے بات جی ہے ہمیں ڈھیر سارا کام آج ہم لوگوں نے ایک نیبرز تھے ہمارے ان کی دعوت رکھی ہے رکھی تو نہیں ہے ان کے گھر ہی لنچ بھیجنا ہے ہمیں اس لیے ہمیں جب لنچ تیار کرنا ہے پہلے جلدی سے ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا کچن میں جاتے ہیں ویلکم ٹو دی کچن چاول پڑے ہیں بھگوکے رکھے ہیں پتہ نہیں کیسے بنانے اس کو پلاؤ بنانا ہے بیجانی بنانی ہے چکن بھی یہاں پڑا ہے جی اب دیکھتے ہیں اس کا کیا بنانا ہے جو بھی بنانا ہے اس کے لیے پہلے ہم نے پیاس کٹ لیا ہے اب اس پیاس کو ہم رکھیں گے فریزر میں تاکہ یہ ہماری آنکھیں نہ جلائے یہاں جی رکھ لیا ہے اس کو فریزر میں اور تھوڑے دیر بعد اس کو ہم کٹ لیں گے یہ پتہ نہیں کیا رکھا ہے ارے چلو جی سویٹس بھی بن چکی ہیں میرے جاغنے سے پہلے ہی بن چکی ہیں چلو جی جب تک پیاس کو ہم تھوڑے دیرے فریزر میں رکھتے ہیں تب تک ہم جاتے ہیں اپنا ڈریس نکالتے ہیں اس کو پریس کرتے ہیں یہ جی ڈریس ہے جو ہم نے آج پہننا ہے کیونکہ فریڈے ہے اور نماز کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے تو ہم جلدی سے اس کو پریس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے کچن میں جاتے ہیں دس پر بعد ہم نے اس کو نکال لینا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں تاکہ جلدی جلدی کام فتم ہو بھائی ساتھ ساتھ جی موسم دیکھیں موسم بڑا پیارا ہو رہا ہے آج واقعی بڑا پیارا موسم اور اللہ کرے بارش ہو جائے آج جی ان کا پہلا پیپر تھا یہ پیپر دیکھے آرہی ہیں اور پتہ نہیں ہمارے لیے کیا آرہی ہیں یہ کیا ہے بھائی آرے واہ ویسے بھی کھانے میں بہت ٹائم ہے تو ایسا کرتے ہیں پہلے یہ کھا لیتے ہیں جلدی سے یہ ہے جی لانگ برگر اور بڑے ہی مزدار ہیں تو پہلے ہم یہ کھا لیتے ہیں اب جی دوبارہ سے کچن میں آ جاتے ہیں اور جو ہم نے سویٹ بنایا ہے اس کی گارنشنگ کر لیتے ہیں تھوڑی سی یہاں جی گارنشنگ ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں جیلی بنانی ہے پہلے پانی بوائل کرنے کے بعد ہم نے جیلی پاورٹرز کے اندر ایٹ کر دیا ہے پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کو روم ٹیمپریچر پہ تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فریز کر لیں گے یہاں جی فریز ہونے کے بعد یہ آ گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو فلی جو ہے وہ اپنے سویٹ کے اوپر گارنش کر لیا ہے اور یہ جی ہمارے سویٹ کی فائنل لک ہے ماشاءاللہ سے بڑا ہی مددار لگ رہا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں جو چاول تھے ان کی ہم نے بنائی ہے بریانی اور یہاں جی بریانی کے لیئرنگ ہو رہی ہے اور اب ہی تھوڑی دیر میں ہی اس کو ہم ریڈی کرتے ہیں یہاں پر جی بلکل لو فلیم پہ ہم نے بریانی کو رکھنا ہے اور اس کو ہم دم کریں گے اور اس سے پہلے ہم اس کے اندر تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے اس میں کلر بھی آجائے تھوڑا سا اورینج اور انسہ کلر بھی آجائے بریانی کا اور جی یہ ماشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کو رکھیں گے جی دم پر یہاں جی بلکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو دم پر رکھ دیا ہے اور اب تھوڑی دیر میں یہ ریڈی ہو جائے گا ساتھ ہی جی سیلیڈ ریڈی کرتے ہیں یہاں پر جی بریانی بلکل ریڈی ہو چکی ہے کھانا ارمونس سارا تیار ہو چکا ہے اب ہم تیاری کرتے ہیں کہ کھانا ان کو بھیجیں کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے دو بچوں کے ہیں وہ لوگ کھانے پہ ویٹ کر رہے ہوں گے بلکل ان کو کھانے کا ویٹ نہیں کرانا جلدی سے کھانا ان کو بھیجتے ہیں یہاں پر جی ہر چیز ریڈی ہو چکے اب ہم اپنے نیبرز کو کھانا بھیجیں گے اور امید کرتے ہیں ان کو کھانا ضرور پسند آئے گا آپ لوگ بھی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا آپ کو کھانا ہم نے بھیجوا دیا ہے جی اب ہم نماز پڑھیں گے پہلے پھر کھانا کھائیں گے اور یہی پہ ویلوک کو ختم کریں گے اگر آج کا ویلوک آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کومنٹس کریں اچھے اچھے اور سبسکرائب کر دیں چینل کو شکریہ شکریہ